ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیلی نیوز جو آپ کے کام کی ہے آپ کے لیے جس کووڈ کی سیچویشن میں بہت ساری نیوز آپ کے طرف چاروں طرف اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن کون سی انکورنٹ ہو سکتی ہے یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے دس بجے سے لے کر اور صبح فریڈ دس بجے سے لے کر اور صبح تین مئی مطلب کہ منڈے کو صبح پانچ بجے پانچ بجے تک یہ لوگ ڈاؤن لگا ہے کن جلوں میں یہ لوگ ڈاؤن لگا ہے وہ ہے پنچ کلا گرو گرام فرید آواز سوانی پت روتک کرنال حسار شرسہ اینڈ فتیواز جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کیسیز کووڈ کے آ سکے ہیں اور اس کووڈ کیسیز سے بچنے کے لیے سرکار کو سٹرکٹ قدم ہے وہ اٹھانے پڑ رہے ہیں اگلی نیوز ہے اب چونک جائیں گے کہ روی سردانہ جو کی کافی فیمیس نیوز اینکر تھے آج کل آج تک پہ اینکرنگ کرتے ہیں دنگل ان کا شو کافی فیمیس تھا نیسلسٹ پترکار کی روپ میں ان کو جانا جانا جاتا تھا رائٹ ونگ پترکار کی روپ میں جانا جاتا تھا پرو گورنمنٹ کی روپ میں جانا جاتا تھا ان کا کرونا کی وجہ سے ہارٹ ٹیک وجہ سے دونوں کمبینیشن کی وجہ سے ان کا دھیانت ہو گیا ہے اور بیسکلی یہ ہریانہ سے بلونگ کرتے تھے کرکشیترہ سے کرکشیترہ میں ان کا جنم ہوا تھا اور انہوں نے بعد میں پھر ماس کممیونکیشن کی تھی گروہ جنبیشیو انیسٹری سے اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑی ہستی ہے فورمر اٹورنی اٹورنی جنرل سولی سراب جی وہ بھی ان کا بھی دھیانت ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے تو کرونا ہے وہ کافی خطرناک ہوتا جا رہا ہے سولی سراب جی ہے وہ اٹورنی جنرل رہ چکے ہیں انڈیا کے اور اس کے ساتھ ہی وہ ہومن رائٹ ایکٹیویس تھے ان کے دھیانت پہ سپرنگ کورٹ نے بھی گہری سمیدنا پرکٹ کی ہے اس کے علاوہ سوٹر دادی جو آپ جانتے ہوں گے کہ ایک فلم آئی تھی اور اس فلم میں یہ ایک ریل آئی پہ فلم تھی چندروں تومر کے اوپر جس کو کی سوٹر دادی بھی کہا جاتا تھا ان کا بھی کرونا کی وجہ سے دھیانت ہو گیا ہے اس کے علاوہ بیہار کے چیف سیکریٹری چیف سیکریٹری سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے کسی بھی پرساسنک ادھکاری کی آئی ایس اوپیسر کی ایک راجعہ میں ان کا بھی کووڈ کی وجہ سے پٹنا ہوسپٹل میں دھیانت ہو گیا ہے تو کئی بار یہ نیوز میں دیکھنے کو ملتا ہے ہوسپٹل میں ہوسپٹل نہیں مل رہا ہے یا گیسز نہیں مل رہی ہے اکسیزن نہیں مل رہی ہے وینٹیلیٹر نہیں مل رہے لیکن یہاں تو کیا ہے کہ جو راجعہ سب سے بڑا اوپیسر ہے اس کو سویدھائی ملنے کے باوجود بھی وہ بھی دھیر ہو گئے کرونا کے سامنے تو کرونا ایک خطرناک بیماری ہے ہوتی جا رہی ہے اور یہ اگر آخری حالانکہ یہ دس پرسنٹ کیسز میں زیادہ خطرناک ہے اس میں اگر پھیپڑوں پہ سنکرمن ہو جاتا ہے اور وہ کابو میں نہیں آتا تب ہی ڈیت کی پوسیبلٹی ہوتی ہے ورنہ نائنٹی پرسنٹ کیسز میں گھر پہ رہ کر بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں وی آئی پی ہے ان کا نیدن ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھی پا رہے ہوں گے آج پردھان منتری نے ایک اچھ طریقے میٹنگ کی ہے اپنی کاؤنسل اور منیسٹر کے ساتھ میں اور وہاں پہ فیصلہ کیا ہے کہ سبھی راجعوں کی ساتھ میں بیٹر کوڈنیشن کیا جائے گا اوکسیجن مہویہ کروانے پہ پورا فوکس ہوگا دوائیاں اپلومت کرانے میں پورا فوکس ہوگا اور جو ونریول سیگمنٹ اور سہائیٹے گریب جنت تھا اس کے لیے فوڈ گرین اور فائنشل سپورٹ کا جند انکھاتوں کے ذریعے اس پہ پورا فوکس کیا جائے گا تو یہ سرکار اپنی طرف سے کر رہی ہے لیکن لوگوں کو بھی دھیان رکھنے کی آو شکتا ہے ادھر سے ایک خبر اور آ رہی ہے جو اچھی نہیں ہے وہ ہے ایٹ پرسنٹ انیمپلومیمنٹ ہو گیا ہے پہلے مارچ میں ساڑھے چھے پرسنٹ تھا وہ بھی کافی زیادہ انیمپلومیمنٹ ہوتا ہے اب ایٹ پرسنٹ ہو گیا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے تو کل ملاکر آپ بول سکتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اب ایکونومی پہ نیکٹیو ایمپیکٹ دوسری ویو کی وجہ سے تکڑا آنے والا ہے جس میں کہ انیمپلومیمنٹ کافی تیزی سے پھیلنے والا ہے ادھر سے کیا ہے کہ جو اگریکلٹر سیکٹر ہے وہ انڈیا کو بچا رہا ہے جو بھلے کسان آندولنے سرکار اس کے اوپر دھان نہیں دے رہی ہے لیکن اگریکلٹر سیکٹر ہے اس میں سرکار نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ اس سال اس سال کا مطلب ہے دو ہزار اکیس بائیس میں تین سو سات پوائنٹ تھری ون 307.31 ملین ٹن ہے اس میں پھوڑ گرین کا ٹارگیٹ سرکار رکھنے والی ہے اور اس پھوڑ گرین ٹارگیٹ میں ایک سو اکیاون پوائنٹ فور تری ٹن ہے وہ خریپ میں اور 155.88 ٹن ہے وہ جو ونٹر سیشن میں سرکار نے رکھا ہے پچھلے سال جو ایسٹیمیٹڈ ٹارگیٹ ہے ایسٹیمیٹڈ امید ہے کہ تین سو تین پوائنٹ تھری فور ملین ٹن آن آج پھوڑ گرین اتپن ہوا تھا انڈیا میں اس سال ٹارگیٹ ہے وہ ون پوائنٹ تھری پرسنٹ زیادہ رکھا گیا ہے پچھلے سال کی دولہ میں تو یہ تھے انپورٹنٹ نیوز